لا الہ الا اللہ یہ جو جم ہے یہ ایسی ایکٹیوٹی آپ کو مہیا کرتا ہے جو ہمارے صحت کے لئے بھی مفید ہے شریعت کی بھی تعلیمات ہیں اور بہت سی برائیوں سے بھی نوجوانوں کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم بھی یہاں کبھی کبھار چکر لگاتے ہیں تو آج ہم رائے جو تو ہم نے کہا بھئی تھوڑا سا ان کا انٹریوی ہو جائے تھوڑا سا ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کو جم جانے کی تربید جانا مقصد ہے اس ویڈیو کیلپ میں جو میں بنا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومن لقبیح خیر من المومن الضعیف طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو آپ کو بتایا طاقت کے لیے کھانا کھانا نہیں ہے آج کل لوگ کھانے کو فوکس کر رہے ہیں کہ کھاؤ تو طاقت آئے گی کھانے سے نہیں طاقت آتی ہے محنت مشقت والے کام کرنے سے میں نے ایسے ایسے ٹرینر دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں مگر بہت زیادہ طاقت ہیں ان کے جسم میں ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ٹرینر سے ملا جو UAE سے اور سوری UK سے اور USA سے سرٹیفائیڈ ہیں وہ اور USA میں UAE میں ٹریننگ دیتے ہیں وہ تو ان کی عمر 63 سال ہے ابھی یہاں ہے نہیں برنا میں ان کا انٹرویو بھی لیتا ہوں 63 years old ہے وہ اور ان کی خوراق یہ ہے دو براؤن بریٹ سبح کھاتے ہیں دو چپاتی دوپیر کو کھاتے ہیں اور شام کا کھانا ہی شاٹ ہے ان کا اور شام کو صرف ایک گلاس دودھ پیتے ہیں لیکن آپ ان کی ایکسرسائز دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اور 63 سال میں ماشاءاللہ اچھی خاصی صحت ہے ان کی تو ہم کھانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایکسرسائز کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے وجہ اس کی ظاہر ہے کہ طاقتور مومن مسلمان جو ہے وہ معاشرے پہ بوجھ نہیں بنتا طاقتور مومن جو ہے وہ دھر والوں پہ بوجھ نہیں بنتا وہ لوگوں سے لے کے نہیں کھاتا وہ خود محنت کر سکتا ہے معاشرے کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے روزے رکھ سکتا ہے آپ میں طاقت ہوگی تو آپ روزے رکھیں گے اگر آپ کمزور ہیں تو آپ روزے بھی نہیں رکھ سکتے تحجد نہیں پڑھ سکتے عبادت نہیں کر سکتے خوش نہیں رہ سکتے آپ تو جن میں ایک ایسی ایکٹیویٹی آپ کو مہیا کرتا ہے جو ایکٹیویٹی آپ کو گناہوں سے بھی روکتی ہے اگر آپ انڈے پرادے کھا رہے ہیں طاقت کی جیسے کھا رہے ہیں اور آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ پاور اور وہ طاقت آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے گی اخلاقی برائیوں کی طرف لے جائے گی تو میں خود بھی نوجوانوں کو مشورت دیتا ہوں جو اخلاقی برائیوں میں محتلع ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھائی کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی خائم کرو اہلاللہ سے کی صحبت بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ آپ جم جائیں اور صبح جوگنگ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو انرجی ہے وہ صحیح جگہ پر یوٹیلائز ہو جائے گی گناہوں کے لیے آپ کے پاس بچے گا کچھ نہیں تو یہ بھی اور یعنی فائدہ یہ ہوتا ہے جم میں انسان کو کہ دو لحاظ سے ہی آپ کو یہ چیز برائی سے رکتی ہے یہ لڑھ کے دیکھ رہے ہیں مجھے دو لحاظ سے جو ہے نا آپ کو یہ برائی سے روکتا ہے یہ عمل ایک تو اس لیے کہ میں نے بتایا جیسے آپ کی انرجی آپ کی طاقت جو ہے وہ صحیح جگہ پر یوٹیلائز ہوتی ہے دوسرا اس لیے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں ہارڈ برکنگ کرتے ہیں تو خود آپ کو اپنی باڈی بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو ہر وہ کام جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دے گھٹکا پان اور جو اخلاقی برائیاں ہیں آپ خود بخود ان سے نفسیاتی طور پر بچنے کی کوشش کرتے ہو آپ کا ذہن اس کے لیے امادہ ہو جاتا ہے آپ جب ایکسرسائز کرتے ہو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہو یار ماشاءاللہ میں کیسا انسوم نظر آ رہا ہوں تو پھر آپ گھٹکا نہیں کھاؤ گے آپ بولو گے یہ گھٹکا اور یہ کسی طرح اور جو فہش چیزیں ہیں فہش فلمیں دیکھنا اور اس طرح کی جتنی ایکٹیوٹیز جو تبلیغ میں وقت لگانا بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مصبت کاموں میں لگانا اور اپنی ایرجی کو اچھے کاموں یوٹیلائز کرنا جو ذہنی تفریق کے لیے بہت ضروری ہے یہ بھی بہت ضروری ہے تو میں بھی کبھی کبار یہاں چکر لگاتا ہوں تو اس لیے ہم نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو وزٹ کرا دیں ہم یہاں بڑے بڑے فنٹر ہیں لیکن میں زیادہ قریب نہیں جا رہا ہوں ان فنٹروں کے کیونکہ یہ بہت زیادہ فنٹر گیری پہ بھی ہوتا رہا تھے تو تھوڑا سا تو آپ کروا دیں اپنے جم کا بھائی پہلے میں یہ بتا دوں یہ ہمارے ایک لحاظ سے محسن بھی ہیں میں چار پانس سال سے یہاں آ رہا ہوں تو میں نے ان سے کہا تھا میں ایڈماس بھی دوں گا فیس بھی دوں گا انہوں نے کہا نہیں مختصف آپ سے فیس نہیں لیں گے ہم پھری پھوکٹ میں زبردستی اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے علماء اور حافظوں کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عالم مفتی اسپیشل پرسنز یعنی عالم مفتی اور جو اسپیشل پرسنز ہوں گے ان کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہے انہوں نے سویمنگ پول بھی ان کے پاس بھی ان کی علماء سے پینداروں سے محبت ہے کہ علماء کے لیے انہوں نے یعنی ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے اور میرا یہ اکرام کرتے ہیں کہ میں جب آتا ہوں گانے بند کر دیتے ہیں تو یہ بھی ان کی بڑی نوازش ہے اللہ جزائے خیر دے ان کو تھوڑا سا اپنے جم کے بارے میں آپ پتائیے کتنے سال ہو گئے بس میں کیا بہتا ہوں تقریباً ساری باتیں دوں کی جب آپ نے کھڑی رہی ہیں اور میں یہی کھڑا کہ ہمارا جو موجوان سفدہ اسی چیزوں میں پڑھا ہوا ہے اسی چیزوں میں پڑھا ہوا ہے اس سے بڑی بڑی بیماری ہو رہی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس طائب کے بھی ڈڑکیاں ہیں جو بری حرکت ہوں میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اسے بڑی بیلڈر میں شامل ہوتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ نوازشوان جن کروں کریں کنی بھی جائیں اور ڈائیٹ میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ڈائیٹ لینا ضروری ہے جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے لئے بات کی ہے کہ اور کیا ہوتا ہو کافی ہے جلے کافی ہے انہوں نے بتایا کہ بہت سے لڑکے جو اخلاقی برائیوں میں مقتلہ تھے اور پانوکیوں میں مقتلہ تھے وہ یہاں کے ٹھیک ہوئے ہیں تو دیکھ لیں یہ بھی یہ کس کی پرانی پرانی دوستیوں بھی ہوں ہاں ہاں اچھا میں اس جن میں ایک صاحب سے ملا تھا وہ بھی ہے نہیں اچھتر سال کے ماشاءاللہ اور وہ جن میں آتے ہیں بہت بزن اٹھاتے ہیں میں نے ایک بیسے ہی ان سے ایک دن کی عمر پوچھ لی وہ بنگلہ دیش کے ہیں نا اور کاری صاحب ہیں دارونم کرنگی سے فارغ ہیں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں یعنی داڑی بھی ہے ماشاءاللہ عالم ہیں تو میں نے ان سے آج کل بیمار ہیں کیا ہو گیا اچھا 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 سیونٹی فائیو یاز اول اور ماشاءاللہ فٹ فٹ تو بیمار تو کوئی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا جوان بھی بیمار ہو سکتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی ایج کیا ہے انہوں نے بتایا سیونٹی فائیو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بتایا کہ میرے آئی ڈی کارٹ دیکھ چیک کر لیں آپ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں رہتا ہے اسباب کی دنیا میں اللہ تعالی اس کی صحت کو اچھا رکھتے ہیں کافی دیر تک وہ چل جاتا ہے باقی ظاہر ہے مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو ہونٹ پہ بیٹھے آدمی کو بھی گتہ کٹ لیتا ہے تو ہم اللہ سے تو نہیں لر سکتے ہیں نہ تقدیر سے لر سکتے ہیں لیکن اسباب کی دنیا میں ہم وہ تمام ایکٹیوٹیز اختیار کر سکتے ہیں جو جن کو اللہ نے ایک سبب کے درجے میں ہمیں بتایا ہے اس سے ہی دنیا کے لئے بھی بہتر ہے آخرت کے لئے بھی بہتر ہے وہ تو جی جی ٹرینر 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 ہاں 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 بھئی یہ بہت سارے ٹرینر ہیں یہاں ان میں سے یہ کی ہیں تھوڑا سا بتا دے بھئی آپ کب سے ٹریننگ دے رہے ہیں پہلے کو یہ بتائیں میں آپ یہ ٹریننگ دے رہا ہوں تھوڑا سولہ سے نہ بھی بہتر ہے Innovation sequence فرکان ناغن ہاں ہاں ٹریننگ دے رہے ہیں میں دو ہดہ سولہ سے olmہا ہوں ہمارے لانڈے لیل اپڈے ٹائپ کے لڑکوں کو ہمارے ہمارہ گردی میں اور پان گھٹکوں میں ٹائمز آئے کر رہے ہیں ایسا ہوتا تھا کہ جب نیواری سٹارٹ ہوتا تھا تو لوگ آپ کی جمتے رشت ہوتا تھا نیواری ریزمویشن کی وجہ سے کہ لوگ سنچکا لیتے ہیں کہ ہم جو رشترہ سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن اب تک ٹک اور پبزی آگیا ہے تو اس دبا کوئی ایک ایسا خاص رشت ہوا نہیں یعنی انٹرنیٹ کی وجہ سے ٹک ٹک کی وجہ سے لوگوں نے جم کا رخ ہو گئی مسجدوں تو خالی ہوئی ہیں جم بھی خالی ہونا شروع ہو گئے یعنی نہ دین کے نہ دنیا کے جنوری میں ایسا ہوتا تھا کہ مطلب لوگوں جلانی بھیج ایک سیسے ہیں اچھا ہاں میں بھی پہلے آتا تھا نا تو یہ بھرابا ہوتا تھا اس ٹک ٹک اور لوگوں جو ہے نا انٹرنیٹ کی وجہ سے زیادہ اس میں لگتا ہے کہ پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کا ہوتا ہے بہت ضروری ہے اگر آپ بھی نہیں کریں گے تو پھر ٹائم بعد آپ کو ڈاکٹر جائے وہ خود رکومنٹ کریں گے کہ آپ جا کے ایک سیسے کریں گے صحیح نہ کہ بات نہ آپ جائیں اور ڈاکٹر سے رکومنٹ ہونے کے بعد آپ ہیں اس سے پہلے آپ کو چاہیے گے ایڈیز اپنے میں 40 منٹس نکالیں ڈاکٹر سے پہلے آنا چاہیے ڈاکٹر سے پہلے آنا چاہیے کہ بات نہ رکومنٹ کریں گے وہ آپ کو میڈیسن لے سی ہے جو خوف سے آنے سے پہلے ہاں ہاں پہلے آپ یہاں پہ آئیں تو اس سے پہلے آپ نے 40 منٹس کھانے کوئی نہیں ہے کہ یہ نہیں کر رہے تھا اگر آپ نے پاک بھائیں اگر وہ بھی کھانے پہ میں ہیں ٹک ٹک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کو بند ہو جانا چاہیے ہماری انکرز ایڈیوکی انشان ہے ہمارے ہیٹاری ایڈیوکی انشان ہے ہماری بات چاہیے آنے ہیڈیوکی انشان ہے جی جی یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب جو ہے نا ٹک ٹاک نے تو توائی مچا دی ہے بلکل گورنمنٹ کو کابو پانا چاہیے نا ان چیزوں پر ہر جم کا یہی مسئلہ ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹک ٹاک نے تباہی مچا ہیے اور اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک منٹ ہلو کوئی نوجوان آپ لوگ کے پاس آنا چاہے جو بلکل آڑا ترشا ہو چکا ہو توند نکلی ہوئی ہو اور کیا نام ہے توند نکلی ہوئی ہے بزن اس کا فور ایک زیمپل نووے کے کھلو کا ہے چرپ فیٹ اس میں پیدا ہو چکا ہے آڑا ترشا ہو چکا ہے تو ایسے آدمی کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ سب انسان سے اپنے پر ہوتا ہے آپ نے یہاں ہمارے پاس اگر کو کلائنٹ آتا ہے تو مجھ میں آپ کو کارٹی منٹ سیکسائس کر رہا ہوں اس کو ڈائٹ ہوتا ہے اس پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈائٹ ہوتا ہے نہیں اگر وہ آپ کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے جو آپ ہدایات دیتے ہیں اس کو فورا فالو کرتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس راہی لاتے ہیں ایک ماشاء اللہن کا ون سیونٹی پائی تھی تھا اچھا ون سیونٹی پائی اور ان کی ایک بہت ہوگی تو بائیس سے تری سال ہو اچھا بائیس سال میں ون سیونٹی پائی ایک حضرت ہمارے پاس دین آدمی اکھٹے تو نہیں ہوکے آئے آپ کے پاس نہیں نہیں ایک ہی آدمی تھا اچھا اچھا تو ایک حضرت ہمارے پاس دیکھا رہا ہے تو انہوں نے بلائے مختلف جیموں میں جاؤں گے وہ تو کوئی ان کو لے نہیں رہا تھا اچھا کہ میرے دوست کی لئے پھر ہم نے کہا کہ ہم ترمان جاؤں تو وہاں پر ایک دوئے ہی لڑکا بھی آیا وہ بھی ہمارے پاس کھاڑی ہوگا تو پھر اس نے اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں ماشاء اللہ اس نے جب لڑکے نے بھی کافی مہیند کری ہیں تو آج اس کا ایک سو پیچھتر سے ایک سو پیچھتر سے ایک سو پیچھتر پی ایک مہینے سے اگرہ کیا کہ اس نے پیپر کر دے اچھا اب وہ دوبارہ جوائن کرے گا چلیں ایک سو پیچھتر سے ایک سو پیچھتر پی آیا تو امید ہے جو اپنے آپ تو ہوئی اس طرح یہ وہ ٹلیدنگ کو پڑا دے گا آپ کو صحیح ڈائیٹ صحیح ڈائیٹ اور صحیح ڈائیٹ صحیح ڈائیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ ڈائیٹ کھانے ہیں ٹھیک ہانے پینے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ ہمارا شاگرد ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہستا رہتا ہے یہ ہستا رہتا ہے بس اس کو ہمارا شاگرد ہے اس کو بھی ٹھیک کر رہا ہے پھر یہ رش کا ٹائم ہے بھی نہیں رشششا کے بعد شروع ہوتا ہے موسیقی موسیقی جنہاں تو آپ کب سے آرہے ہیں یہاں چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے فائدہ ہو رہا ہے باچھاں کیا فائدہ ہو گیا ظل یہ بتائیں کافی بیٹ زیادہ تھا جب میں یہاں پر آئی بیٹ زیادہ اسی سے تو آپ بائٹ زیادہ تھے بیماریاں زیادہ ہوں کیا بیٹ پڑھنے سے بیٹ بہت پڑھنے سے کیا بیماریاں ہو گئی تھی کافی بیٹ پڑھ گیا تھا اور ایکسائز ، وزنگ بغیرہ اسے کنٹرول نہیں ہوا اسے کنٹرول نہیں ہوا پھر معیز بھائی ملے تو ابھی کھانے پہ بھی کنٹرول کیا ہے دائیٹ کو بچے سکتے ہیں پراٹے کھا رہے ہیں کوئلے اور غیرہ تو چیز سیگر سیگر یہ ایک اور ٹرینر جن کا محرمہ بہتر ہے میرا سانس کھول رہا ہے تو آپ یہاں کپ سے ہیں میں تقریباً یہاں پر دوہزار تیرہ سکتے ہیں ماشا اللہ تو آپ کو کیسے جن گانے کا پہلی دفعہ کب خیال آیا ہے پہلے تو نام تو بتائیں میرا نام محمد سرکار اتتاری ہے اور میں نورت کناچی جنسانہ میں دوہزار تیرہ سکتے ہیں تیرنی کروا رہا ہوں اور مجرم پروریمز کے اندر بھی تیرنی کرواتا رہا ہوں یہاں پر دوہزار تیرنی کرواتا ہوں یہاں پر جنسانہ میں ہی دوہزار تیرنی کرواتا ہوں اور سپاہ سے پروفیشن جوئن کر دیا تھا اچھا ماشا اللہ داڑی باڑی کہاں رکھی آپ نے داڑی تو مدب جب آئی تھی شروع سے محول کے اندر تھے کس محول میں تھے دینی محول کے اندر علماء سے تعلق تھا علماء سے بھی تھے اور مدرس سے مدارس سے ماشا اللہ سہی ہے ماشا اللہ تو یہ باڑی ماشا اللہ باڑی فٹنیس ان کی ابھی انہوں نے جاگٹ پہنی لیا ٹھیک ہے دوسرا ہمارا چینل بھی دینی ہے ہمیں آپ سے آپ کو بنیان اتروا بھی نہیں سکتا تو ماشا اللہ باڑی فٹنیس ان کی اور یہاں ٹرینر رہی ہے تو کوئی نوجوانوں کو آپ اس حوالے سے جم کے حوالے سے اس کی ترغیب کے حوالے سے یا اس کے نقصانات کے حوالے سے کچھ بیدانے چاہے ہیں نقصانات تو ایس کچھ ہم نے نہیں دیکھنا ہے ادھر دین اگر آپ شورٹ گر کی طرف نہیں جاتے اگر ہم بات کریں تو جوائن کرنا چاہیے یوز کو تو سپیشلی جوائن کرنا چاہیے کیونکہ یوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ دیا در نشو کی طرف نشے کی طرف نشیشہ ہو گیا اس کے علاوہ بھی جوائن آز دوسرے نشو کی طرف بہت زیادہ یہی ایک لوگوں کے لئے ریکمینٹیشن ہوگی کہ جن کو جوائن کریں کیونکہ ایک ہلدھی ایکٹیوٹی لائف کے اندر ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس دن میں اگر آپ ایک گھنٹ آپ نے اپنی لائف کو دیتے ہیں تو آگے نہیں خیلی چھے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کم ضرورت پڑے کہ اگر آپ اپنی پرمیز کو مینٹین کریں بھی اور لانگ ترم بیسن پر پہ لے کے چلیں گے تو اس جب دیا فائرت لوگ اس جم میں جریدیز کے لئے بھی ہمیں گنٹ علیہ لوگ ٹائمن کی تیمی کی تیمی کی تیمی جو گی مورننگ میں ٹائمن سے کی تیمی موقع ہے میں جب اس کے ایسے سے لگا ٹائمن کے پاس آنے کے پاسے چہر سے پانچ کی تیمی ہے سہی 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 خلید میں چکٹر وی أبیلیل ہے جزاک اللہ شکریہ میں بھی ان سے کچھ سیکھتا رہتا ہوں کافی کچھ ان سے معلومات لیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا جیم ہے یہ بھی ہمارے مہلے میں ہے اور یہ ابھی کل ہی کھولا ہے انہوں نے یہ شمیل بھائی ہیں اور انوش یہ دونوں اونر ہیں اس کے یہ شمیل بھائی جو ہے ماشاءاللہ یہ دو ہزار ساس سے آپ میرے ساتھ ہو نا یہ دو ہزار ساس سے ہمارے بیانات سن رہے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ وہ بیان سب کے داری رکھی نماز کی بابندی کی نظروں کی حفاظت کی شادی بھی کی ماشاءاللہ اور یہ ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ لائن پہ آنے والے ہیں بھی شیک ہے نا ویسے تو لائن پہ ہی ہیں لیکن اور تھوڑا انشاءاللہ آ جائے گا بال ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بڑے خوبصورت کٹنگ ہے ان کی تو خیر یہ پرسو انہوں نے جم کھولا ہے اور اس کا افتتاہ میں نے کیا ہے تو یہاں دعا بھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا آپ بتائیں جن کے بارے میں کیسے خیال ہے آپ کے تو اس کی شعب تھی نا صدر میں دارمنٹس کی ہے ابھی بھی تو یہ در کیسے خیال آیا جن اچھا ان کی بات ایک یہ ہے کہ ہم دونوں نے اکھٹی اکھٹے جم جانا شروع کیا تھا یہ شمبل بھائی ہیں شمبل ان کے والد صاحب کی سے بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے انتقال ہوگی ہے اللہ تعالیٰ محفظت فرمائے تو یہ اور میں اکھٹے جائے کرتے تھے دو ہزار سات میں میرا چاہل ہے دو ہزار سات میں جائے کرتے تھے تو ہم تو پھر ظاہر ہے دوسری مصروفیات میری زیادہ ہیں یہ اسی میں لگ گیا تو بڑے زبردست بیلڈر بن گیا یہ تو برنہ آج بھی ہم بھی بہت بڑے بیلڈر ہوتے ہیں ہم تو دیانات میں اور دوسری اکٹیویٹیز ہماری زیادہ ہیں تو انہوں نے پھر اپنا جم بنایا ہے بخائدہ تو یہ انوش بھائی ہیں اسٹیلیا سے آئے تھے یہ ملنے کے لیے تو یہیں پر رہ گیا ہے ماشاءاللہ تو کیسے خیال آیا آپ کو فٹنس کی وجہ سے خیال آیا فٹنس کو ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ جب ڈاکٹر بولے ترہی آپ بڑی بلڈنگ کرے مطلب ہوں کہ فٹنس کے ساتھ ایسے موچھے بھی چھوٹی ہونا ضروری ہے رہنا جائز ہے لیکن بڑی سی چھوٹی بڑی سی ہو جائے گی ضروری ہے کہ آپ ضروری ڈاکٹر بولے تب ہی آپ جو کریں گے آڈیو کا بول دے گا بہت شگر ہو گئی آپ کو پھر آپ جائیں گے اچھا آپ کے والد پر ڈاکٹر تھے ان کو بھی شگر ہوئی تھی وہ بھی بہت پچھتایا کرتے کہ کاش میں ایکسسائز کرتا اور فٹنس لاجبی یہ فٹنس لیول کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ فٹ ہیں تو بیمار تو نہیں ہوتے آپ جنگی کہ کوئی بیماری آیا آپ کو بیماری تو نہیں آنی چاہیے کولیسٹرول لیول بڑتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں کولیسٹرول لیول نہیں پڑھنا چاہیے اب آپ ایکسسائز کریں گے تو نہیں پڑھے گا صحیح صحیح یعنی ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایک اپنی ہماقتوں سے ہوتی ہے تو آپ کو پاکستان آکے کیسے خیال آیا یہاں پر ایکسسائز کا تو خیر ہو بڑھ یہ کہ یہ میرا ٹرینر بھی ہے اچھا ان کے بارے میں ایک اور بار بتا دوں جو میں نے جس جم کے ریکارڈنگ کی ہے اس سے پہلے اس میں یہ انہوں نے ایکسسائز کرتے رہے ہیں تشمیل بھائی جو سرسید خانے کے قریب ہے کیا نام ہے اس جم خانہ جم خانہ تو اس میں یہ ایکسسائز کرتے رہے ہیں تو وہاں سے پھر یہ کافی ٹائم گزار رہے ہیں اب یہ یہاں آکے انہوں نے اپنا جم کھول ہے تو آپ آسٹیوریا سے آئے آپ کو یہاں کیسے خیال آگیا جی ٹریننگ کا شروع شور تھا ٹریننگ کر بھی رہا تھا اور اس ہی فیلڈ میں اپنا جم ہونا چاہیے میرا ٹرینر بھی ہے بیش میں کھولنے ہی کوشش کی کچھ معاملات ایسی ہو جس میں نہیں کھول سکے اور بزنس کی کوئی پرسا پرابلس تھی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بعد کچھ بلتیاں کو تاہیے رہے گی انشاءاللہ وہ بھی لیکس پہ چلا تو آپ خود کی ایکسرسائز کرتے ہیں صحیح 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 تو آپ کے ساری این ایف جی تو بال لے لیتے ہوں گے ہے جی یہ شوقی ہے میرے بعد کنگی کیسے کرتے ہیں اس میں اس میں ٹائم لگتا ہے کنگی کرنے تو نہانے میں شیمپو کی کتنی بوتلیں خرچ ہو گئی نہیں میں آفتے میں سے نراز تو نہیں ہو رہے ہیں صحیح 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 اس میں آپ چیزیں چھپا بھی سکتے ہیں اپنا پرس وغیرہ کسی سے چھپانے چاہے دوب نہیں لگتی گھر بھی ہمیں سب سے بڑا تینیبت مجھے اور سیکنڈ یہ ہے کہ سینٹروں میں ٹائمشان چاہلے آپ انتظار کرنے آپ کپداری رکھنے تو یہ بھی پرس کل ہی پہلا دن تھا اس کا آج دوسرا دن ہے تو ابھی خوابات ہونے میں ٹائم لگے گا کوئی ٹرینر نہیں ہے یہاں پہ آپ کی اچھے ہے جی ہے حلال آپ ہی ٹرینر نہیں اچھا 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 یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میوزک نہیں ہے انہوں نے اس کا بھی خیال کیا میوزک نہیں ہوگا یہاں پہ اور خواتین کے لئے مکمل پردے کا انتظام ہوگا اچھا ایک مسئلہ ہوتا ہے خواتین جہاں جھم جاتی ہیں تو اکثر دوسری خواتین کے پاس موبائل کیمرے ہوتے ہیں تو وہ باز افعہ پردے دار خواتین کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کیمرے سے پچر لے کے فیس بوک میں ڈال دیں اس کا کیا احتیاط کیا آپ نے پہلے مطلب وہ آکے موبائل اپنے اچھا 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 یہ موبائل آلاو نہیں ہے کسی خاطر ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ٹھیک تو خواتین کو ایکسرسائز کرانے کے لئے کوئی لیڈیس ٹرینر صحیح صحیح چھے بات ہے بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیک کیوں لگائے ہیں اچھا اچھا ایلان کے لئے اچھا اچھا چالیں صحیح 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 یہاں آپ کو بڑے بڑے فنٹر ملیں گے اچھا یہ کلندری چوک پر ہے کلندری چوک پر یہ نہیں یہ مشینیں بھی ساری ان کی یہ بھی نہیں ہے کس سے وہ سب رہا ہے چلیں ٹھیک ہے باقی ہم نے کافی معلومات اچھا تو وہاں سے ان کے کچھ ٹرینر کے انٹریو لیا ہے خوراک کے حوالے سے ڈائیٹ آپ کے تو والے صاحب بھی ڈاکٹر تھے کیا کہتے ہیں ڈائیٹ کے بارے میں کیا کھانا چاہیے انسان کو ہیلڈی ڈائیٹ ہے بس گوٹ کارپس لے بیٹ کارپس نہ لے صحیح 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 کوائل اور بیک پر زیادہ کھانے چلیں ٹھیک ہے کوائل چیزیں کھائے مچھڑی مچھڑی چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے